بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں رہی اور وہ پہلے ہی پہلے ہی پہلے ہی دن وہ فلم فلاپ ہو گئی اور فل سٹاپ لگیا ہے ایک پریس کانفرنس ہوئی اور پریس کانفرنس میں ایک استحقام پاکستان پارٹی آئی پی پی کا ایک پرچم دکھایا گیا کچھ لوگوں کے چہرے لٹکے ہوئے چہرے دکھائے گئے اور اس کے بعد ٹائن ٹائن فش اس کے بعد خبر چلی کہ پرویز خٹک صاحب جو ہیں وہ بھی جہانگیر ترین صاحب کی ساتھ رابطے میں آ چکے ہیں اور وہ بھی آئی پی پی کو جوائن کریں گے لیکن پرویز خٹک صاحب نے اس کی سختی سے تردید کر دی کہ جناب ایسا بلکل نہیں ہوگا اور نہ ہی میرا جہانگیر ترین صاحب سے اس سلطنے میں کو رابطہ ہوا ہے نہ ہی ملاقات ہوئی ہے نہ ہی ملاقات تیہ ہے اس لیے میں یہ جو اب تک فیصلہ کیا ہے وہی فیصلہ ہے اور نہ ہی میں کسی اگلی سیاسی جماعت میں جا رہا ہوں اور انہوں نے سختی سے انہوں نے کہا یہ ساری کساری خبری جھوٹ پر مبنی ہے اس لیے ایسی خبریں نہ پھیلائی جائیں اس نوعیت کی خبریں کچھ اور بھی پھلانے کی کوشش کی گئے لیکن دوسری جانب اس وقت سیچویشن کیا ہے دوسری جانب صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کے جو دوست ممالک ہیں پاکستان کے دوست ممالک انہوں نے بھی دوبارہ سے ایک واضح موقف اختیار کر لیا ہے واضح موقف اختیار کر لیا ہے پچھلے دنوں سعودی عرب کے انتہائی اہم تھنگ ٹینک کے پاکستان میں سفیر رہ چکے ہیں ڈاکٹر عواد الہسیری اور وہ طویل عرصہ پاکستان میں وہ رہے سفیر کے طور پر رہے پرویز مشرف صاحب کے زمانے میں جب نواز شیف صاحب کی اور فوجی اسٹیبلشمنٹ کی یہ ڈیل ہو رہی تھی اس وقت کا زمانہ ہے یہ اور اس کے بعد پھر وہ چلے گئے سے لیبنان اور پھر اس کے بعد اب وہ پاکستان کی ہم امداد تو کرتے رہتے ہیں سعودی عرب پاکستان کو بہت امپورٹنس دیتا ہے ہر مشکل وقت میں اور انہوں نے پھر ساری وہ گنوائی بھی وہ تمام کی تمام احسانات جو پاکستان کو مشکل سے نکالنے کے لیے انہوں نے مختلف اوقات میں مدد کی اس کے بارے میں بتایا اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے ایک بات کی انہوں نے کہا کہ پاکستان کا مستقبل چائنہ پاکستان سعودی عرب ایران ترکی اس ریجن میں یہ ہے روس یہ سب کے سب یہ ہے ایک بلوک ہمارے مفادات اس طرف ہیں ہمارے مفادات اس طرف نہیں ہیں اور عمران خان صاحب کا راستہ روکنے کے لیے جو سب سے زیادہ اس وقت رقاوٹ ہے کیوں انتخابات نہیں ہو رہے عمران خان صاحب کے اختلاف اتنی سختیاں کیوں آ رہی ہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس کے پیچھے بظاہر یہ ایک نیریٹیف بنانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ جناب امریکہ سے یہ ہو گیا امریکہ سے وہ ہو گیا امریکہ سے یہ کال آ گئی ابھی بھی امریکہ نے کروس لگایا ہوا ہے عمران خان صاحب پہ اور اسی سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے پاکستان میں پی ڈی ایم اور چودہ جماعتی پدران جماعتی حکومنہ اتحاد ہے وہ فائدہ اٹھا رہا ہے ان کو پتا ہے کہ جب تک پریزیڈنٹ بائیڈن ہیں عمران خان صاحب کی واپسی بہت مشکل ہے اور اسی لیے کیونکہ ہماری جو ملٹی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھی امریکہ کے کافی زیرے اثر رہتی ہے اور باجوا صاحب کے زمانے میں تو یہ بات بلکل زبان زدہ عام تھی اور ان کو لمبی لمبی ٹیلی فون کالز آتی تھی امریکی وزیر خارجہ خواہ وہ پومپیوں ہوں وہ بھی فون کرتے تھے اور ٹونی بلنکن ہوں ان کے ساتھ بھی ہمیں بھی انہوں نے بتایا تھا کہ سفٹی فور منٹ کی کال امریکی وزیر خارجہ کی مجھے آئی ہے اور میں نے بات کی ہے تو ادھر عمران خان صاحب کے ساتھ جو پریزیڈنٹ بائیڈن فون پر بات کرنے کے لئے تیار نہیں تھے شاہ محمد قائشی کو وزیر خارجہ امریکی وزیر خارجہ بات نہیں کرتے تھے لیکن جنوب آئی باقی ساتھ وہ رابطے میں تھے اور یہی سیچویشن ایک ہمیشہ سے چلی آ رہی ہے ایک افرم سٹانس جو ہے وہ موجود ہے اسی سلسلے میں بہرحال یہ اثر میں پرابلم جو ہیں وہ کچھ نیشنل اور انٹرنیشنل اس لیے ڈاکٹر عواد اسیری نے کہا کہ پاکستان کا مستقبل پاکستان چائنہ رشیہ سعودی ارہ بیران ترکی اس ریجن سے جڑا ہوا ہے تو ایک اور بات بھی انہوں نے کی تھی انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان کو چاہیے کہ استحقام پولیٹیکل سٹیبلیٹی لے کے آئیں جب تک پولیٹیکل سٹیبلیٹی نہیں آئے گی جو معاشی استحقام ہے وہ بھی نہیں آئے گا پینینشل سٹیبلیٹی کے لیے ضروری ہے کہ پولیٹیکل سٹیبلیٹی لے جائیں اور پولیٹیکل سٹیبلیٹی کا جب دوست و مالک کہتے ہیں چائنہ بھی پاکستان کو کہہ چکا ہے ایون جب آرمی چیف آسم عمید صاحب نے چائنہ کا وزٹ کیا تھا اس وقت بھی چائنہ نے کہا تھا کہ ہم تو مشکل وقت میں آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں پاکستان ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے درینہ تعلقات ہیں ہم سایا ہے بہت سے رشتے ہیں اور سی پیک اور بیلٹین روڈ انیشیٹیو میں پاکستان کا ایک اہم رول ہے اس لیے ہم تو کرتے رہیں گے لیکن خدا کے لیے آپ اپنے ملک میں سٹیبلیٹی لے کے آئیں اور جب سٹیبلیٹی کا کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ الیکشن کروائیں اور جو مستخدم حکومت اس الیکشن کے نتیجے میں بنیں گی اختدار اس کو منتقل کریں یہ جو آپ نے ذاتی لڑائیاں بغض انتقام حسد جلن یہ سارا کچھ پال رکھا ہے اور یہ جو فیصلہ کرتے ہیں کہ آج عمران خان پہ کاتے کا نشان لگیا آج مریم پہ سرخ نشان لگیا آج نواز شیف صاحب پہ سرخ نشان لگیا نہ ہمیں نواز شیف صاحب کو آنے دینا ہے نہ مریم صاحب کو آنے دینا ہے نہ عمران خان صاحب کو آنے دینا ہے ان پہ تو لگ گئے ہیں کروس اور اب وہی ہوگا جو ہم چاہیں گے اس کے لیے پھر سیاسی جماعتوں کو توڑا جاتا ہے مروڑا جاتا ہے اور مختلف قسم کے انڈے اکٹھے کیا جاتے ہیں اور انڈے اکٹھے کر کے ایک توکری میں رکھے جاتے ہیں پھر ٹیسٹ ٹیوب بیبی کا کیا جاتا ہے استعمال ٹکنالوجی کا ٹیسٹ ٹیوب بیبی پیدا کیا جاتے ہیں اور ان سیاسی مہروں کو استعمال کیا جاتا ہے تو اب خورنم دستغیر صاحب وفاقی وزیر ہیں اور اس سے پہلے بھی خواجہ آساس صاحب بھی کہہ چکے ہیں وزیر آزم بھی کہہ چکے ہیں کہ جناب ہمارے ساتھ آئی ایم ایف تابون نہیں کر رہا اور آئی ایم ایف کی ہم تمام شرائط پوریج کر چکے ہیں لیکن نہیں حقیقت کیا ہے حقیقت یہ ہے کہ دوست ممالک وہ خواہ چائنہ ہے سعودی عرب ہے ایران ہے یو ای ہے پتر ہے ترکی ہے یہ ہمارے دوست ممالک شمار کی جاتے ہیں رشیہ ہے یہ سارے کے سارے دوست ممالک ہیں اور جب دوست ممالک یہ کہتے ہیں کہ جناب آپ پہلے اپنے معاملات ٹھیک کریں تو وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ مائنس پلس کے چکر میں نہ پڑیں اور سیاسی معاملات کو سیاسی انداز میں حل کرنے نے خورم دستگیر صاحب نے اب کیا کہا ہے خورم دستگیر صاحب کہتے ہیں وفاقی وزیر ہیں وہ کہتے ہیں کہ دوست ملک حکومت پاکستان پر اعتبار کرنے کو تیار نہیں یہ ہے شرمناک بات شرمناک حقیقت یہ ہے وفاقی وزیر خود بتا رہے ہیں کہ دوست ملک حکومت پاکستان پر اعتبار کرنے کو تیار نہیں اس طرح کی مدد چاہیے جس طرح کی ہمیں مدد چاہیے وہ نہیں مل رہی اب یہ کہتے ہیں کہ جس طرح کی مدد ہے وہ ہمیں ملنی رہی دوسری جانب دوست پر مالک یہ کہتے ہیں چائنہ بھی کہہ چکا ہے یو ای بھی کہہ چکا ہے سعودی عرب بھی کہہ چکا ہے بھئی ہم تو جو کچھ کر سکتے ہیں کریں آپ اپنے اندر بھی تو تبدیلیاں لے کے آئیں اپنے اندر پولیٹیکل سٹیبلیٹی لے کے آئیں اب اس حکومت کے ساتھ کون بات کرے گا اس حکومت کے آنے سے پہلے آدھی سے زیادہ کابینہ جو ہے وہ عدالتوں میں ان پہ فرد جرمائد ہونے تھی عدالتوں کو مطلوب تھی جو اس وزیر خزانہ ہے وہ اس وقت مفرور تھے جب یہ سارا کچھ ہو رہا تھا اور وہ زمانت کروا کے انہوں نے پاکستان لینڈ کیا تھا اور وہ سرکاری تیارے پہ گئے تھے سرکاری تیارے پہ وہاں سے بھاگیا تھے سرکاری تیارے پہ وہ واپس گئے تو یہ چیزیں ہو رہی ہیں اور جو ایک سال کے اندر اندر پاکستان کی معیشت کا جو بھرکس نکلا ہے سکیہ ناز کر دیا ہے ہلا کے رکھ دیا ہے خادار صاحب نے کوئی پوچھنے والا نہیں اور ان کو پھر بھرپور اسی بے وقت اور کمزور ترین ڈھانچے کو جیسے ملک برباد کے اسی کو ہم ان کے پیچھے لگے کھڑی ہے پوری کی پوری سٹابلش میں نہیں ان کو نہیں گرنے دینا کیوں نہیں گرنے دینا بغض اینان اور کچھ بھی نہیں تو خورم دستیر صاحب کیا فرماتے ہیں آگے جا کے وہ مزید کہتے ہیں ان نے کہا جی کہ امریکہ ترکی سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات ہمارے تمام دوست ممالک کے ساتھ تعلقات ہیں لیکن اب ان میں بغاڑ پیدا ہو چکا ہے اور انہوں نے کہا کہ حکومت بدلنے کے باوجود دوست ممالک حکومت پاکستان پر اعتبار کرنے کو تیار نہیں اس لیے ہمیں سختری مشکلات کا سامنا ہے تو یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں اور دوسری جانب پچھلے جو نو مئی کے بعد جو اس ملک میں ڈراما کھیلا جا رہا ہے نو مئی کے بعد سخترین حالات پوری دنیا دیکھ رہی ہے اور جس طریقے سے انسانی حقوق کو پامال کیا گیا کون نہیں جانتا کیا عالمی برادری کو اس بات کا نہیں پتا کہ میڈیا مالکہ ان کو کس نے بلایا تھا اور کس نے پابندیاں لگوائیں اور کس نے کہا کون کون تھے وہاں پہ عالمی برادری کو پتا چل چکا ہے ان کے ناموں تک پتا چل چکا ہے کون کون شپسر وہاں پہ موجود تھے اور ان کو کوئی غیب کا علمی آیا انہی میڈیا ہاؤسز نہیں بتایا کیونکہ میڈیا ہاؤسز اندر خانے وہ بھی تپے ہوئے ہیں کہ جس طریقے سے ہماری بیزتی کی گئی یہ بیزتی جو ہے یہ قابل برداشت نہیں ہے تو بہرحال دوسری جانب یہ تو ہے عالمی برادری کہہ رہی ہے دوست ممالک کہہ رہے ہیں اور لیکن ہم ہیں ہمارے جو اسٹیبلشمنٹ کے سربراہ ہیں غیر ہے آرمی چیف ہوتے ہیں نہیں اور کس میں ہونا ہے تو آرمی چیف جو ہیں وہ اس سلسلے میں کوئی بات سننے کو تیار نہیں ہے زمینی حقائق بالکل مختلف ہیں نئی پارٹی فارغ ہو چکی نئی پارٹی کو کتنی بھی آپ ہوا بھر دیں کتنا بھی ان کو ان کی بیٹ پہ آ جائیں ان کی پشت پناہی کریں ان کے پلے کچھ نہیں ہیں کیونکہ وہ خود جانتے ہیں کہ ہمارے پلے کچھ نہیں ہیں تو یہ سیچویشن چل رہی ہے اسی طرح آ گئے ہیں ظلم خلیلزاد ایک بار پھر آ گئے ہیں اور وہ کیا کہہ رہے ہیں وہ بھی وہ سارے کا سارا سکرپٹ جو ہے وہ اوپن کر دیتے ہیں آنے والے دنوں میں کیا ہو رہا ہے اب کیا ہو رہا ہے اور پلین کیا وہ سارے کا سارا کر دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور میں بتا رہا ہوں دنیا کو پتا چل گیا کہ یہ نئی پارٹی کون بنا رہا ہے اور کیوں توڑی جو آ رہی ہے امران صاحب کی پارٹی کیونکہ وہ پاپولر لیڈر ہے آئے گا مینڈٹ کے ساتھ آئے گا اور پھر وہ فیصلے کرے گا اور فیصلے تسلیم کرنا پڑے گا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت دھڑکا لگا ہوا ہے کہ اگر خان صاحب آ گئے تو میں نہیں رہوں گا مجھے وہ فارق کر دیں گے جب یہ خوف جو ہے اللہ تعالیٰ کے بجائے اس طرح کے خوف پالے جائیں تو بھئی پھر تو دنیا نہیں چلتی ملک نہیں اس طرح چلتے اس طرح گھر بھی نہیں چلتے تو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ظلم خلیل ذات کا ٹویٹ آیا ہے وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اب استحقام پاکستان کے نام سے یعنی کہ آئی پی پی کے نام سے ایک نئی سیاسی جماعت کی سرپرستی کر رہی ہے یہ عالمی ذرائع ابلاغ کہہ رہے ہیں اور عالمی سطح پر یہ ڈسکس ہو رہا ہے تو نئی سیاسی جماعت کی سرپرستی وہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے اور اس کے کئی بانی ارکان عمران خان کی پی ٹی آئی سے بھرتی کیے گئے اور ممکنہ رہا یہ ہے کہ موسم خضا میں یعنی کہ جو آرہ موسم اس میں الیکشن کروائے جائیں اور الیکشن کروانے کے بعد انتخابات کی صورت میں پارٹی کو ایسی پارٹی کو پارلیمنٹ میں لائے جو کہ اسٹیبلشمنٹ کی مرہونے منت ہو اور اگر پارلیمنٹ میں بڑی مجودی میں ان کو رکھا جائے اور انہی کے ذریعے سے کام کیا جائے اور اس بات کو یقینی بناتے ہوئے کہ فوجی اسٹیبلشمنٹ ڈرائیور کی نشست برقرار رکھے یعنی چہرے تو ہوں گے یہ لیکن ڈرائننگ سیٹ پہ ہوگی ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ یہ ظلم خلیق ذات کہہ رہے ہیں کیونکہ انہوں نے انتہائی نازک 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 موقعوں پہ ٹویٹس کیے اور ان ٹویٹس کا پھر ہم نے اثر بھی دیکھا ہم کہتے ہیں کہ میں یہ کیوں سوچتا ہوں یہ پارٹی اسٹیبلشمنٹ یہ اسٹیبلشمنٹ بنا رہی ہے اور اسٹیبلشمنٹ ہی اپنی ڈرائیورنگ سیٹ پہ رہنا چاہتی ہے میں یہ بات کیوں کر رہا ہوں وہ کہتے ہیں کہ میں صرف نہیں کہہ رہا ہوں کہ تمام کیونکہ یہ قدم پاکستانی فوج کی پلے بک سے بلکل میل کھاتا ہے کہ میں کہتا ہوں کہ عیوب خان کی سٹیٹیجی اٹھا لیتے ہیں کبھی یایہ خان کی سٹیٹیجی کبھی پرویز مشارف کی سٹیٹیجی کبھی یاول حق صاحب کی سٹیٹیجی یہ ساری کے ساری سٹیٹیجیز اٹھاتے ہیں پرویز مشارف صاحب کی اس کو اپلائی کرنا شروع کر دیتے ہیں تو وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں ظلم خلیل قات بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کچھ میں بیان کر رہا ہوں وہ اس لئے کر رہا ہوں کہ یہ پلے بک سے میل کھاتا ہے جو کچھ سے قدم اٹھائے جا رہے ہیں کنگز پارٹی قائم کرنے کے لیے جنرل ایوب نے بھی یہ کام کیا جنرل زیادہ نے کیا جنرل مشارف نے کیا سارا کچھ ایسا ہی کیا اور اب بھی بالکل اسی طریقے سے کام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ سیاسی جماعتیں انہوں نے اسٹیبلشمنٹ نے تیار کی اور تیار کی اور ان کے حق میں انتخابات میں ہیرہ پھیری کی تاکہ ان حقیقی سیاسی جماعتوں اور لیڈروں کو کمزور کیا جا سکے جنہوں نے ان کے ساتھ کھڑے ہونے کی ہمت کی تھی یعنی تگڑی پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے وہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کو نہیں چاہیے یہ ظلم خلیظات کہا رہے ہیں کیونکہ وہ جو بھی تگڑی پولیٹیکل پارٹیز آئیں گی تگڑی جماعتیں آئیں گی تو تگڑی کی عادت آئے گی تو وہ چلنج کرے گی اسٹیبلشمنٹ کو اگر وہ کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو یہ قبول نہیں اور یہ سب کچھ ایک چلا رہا ہے اور آگے جا کے وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ کنگس پارٹی کے ایک قیام انتخابات میں ہیرہ پھیری کے علاوہ مقبول لیڈروں کو جیل پھیج دیا جانا یہ سب کچھ اگلے انتخابات سے پہلے پہلے انہوں نے کہا کہ متوقع ہے اور مقبول لیڈروں کو جیل بھیج دیا گیا اہدے کے لیے انتخاب لڑنے کے لیے نااہل قرار دیا گیا جلا وطن کیا گیا یا پھنسی یا قتل کے ذریعے ختم کیا گیا یعنی نواز شریف کا مثال دے رہے ہیں محتمہ بینظری بھٹو کی مثال دے رہے ہیں اور ظلفکار علی بھٹو کی مثال دے رہے ہیں نواز شریف صاحب کی مثال دے رہے ہیں کہ یہ ماضی میں یہ سارا کھیل کھیلا جا رہا ہے اور اس کے پھر آگے جا کے وہ کہتے ہیں کہ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے تو لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ کیا یہ پلے بک کام کرتی ہے ایک سطح پر انہیں کہا یہ آرزی طور پر تو یہ کام کر دیتی ہے آرزی حصول لے لیا جاتا ہے لیکن آہ یہ فوج کو اس کا مطلب ہے فوج کو انچارج رکھنا ہے سارے جمہوری عمل کو کنٹرول کرنا ہے لیکن یہ نا گزیر ہے اگلے بہران کے لیے آہ یہ سارا کچھ ہو کہتے ہیں کہ شارٹ ٹائم پر کل تو لیا جاتا ہے لیکن پھر یہ اگلے بہران میں کے لیے وہ بیج بویا جا رہے ہیں جو آج کیا جا رہا ہے اگلے بہرانوں کے لیے بیج بویا جا رہا ہے اور یہ آرزی طور پر تو ان کو کامیابی حاصل ہو جائے گی ہماری ملٹری لیڈرشپ کو اسٹیبلشمنٹ کو لیکن آگے جا کے یہی مسئیبت بن جائے گی جو اس وقت کیا جا رہا ہے کیونکہ جو ترجیم چینج کیا گیا تھا وہ بھی اس وقت گلے پڑا ہوا ہے انہیں نے کہا کہ یہ فوج کو انچارج رکھنا مقصد ہے لیکن یہاں نا گزیر ہے اگلے بہران کے لیے پھر یہ زمین تیار کی جا رہی ہے فصل تیار کی جا رہی ہے کیونکہ عوامی غصہ مظاہروں میں پھوٹ پڑتا ہے اور ملک اپنے معاشی اور سماجی چلنجوں کو حل کرنے پر توجہ دینے کے بجائے سیاسی تنازعات میں الہج جاتے ہیں اور انہوں نے کہا کہ یہ کچھ نیا نہیں ہے جو کچھ سے کیا جا رہا ہے یہ سارا ایک پرانی باتیں ہیں اسی طرح سے کیا جا رہا ہے جیسے کہ حقیقی جمہوریت وہ ایسے انتخابات کی اجازت دے کہ جس میں حقیقی مقبول فوجی لیکن ایسا کیا نہیں جاتا مقبول پاپولر لیڈرشپ کا راستہ روکنے کے لیے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ یہ کام کرتی ہے انہوں نے کہا کہ یہ جو کورس پاکستان کی بہترین خدمت کرتا ہے وہ عوام بالخصوص نوجوانوں کی امنگوں کا ہونا چاہیے امنگوں کے مطابق ہونا چاہیے اور پرانی پلے بک کو خاک میں ملانا نہیں بلکہ قانون کی حکمرانی منصفانہ اور جائز انتخابات اور منتخب سبلین کی فوجی ماں تہتی پر مبنی سیاسی روڈ میپ پر اتفاق کرنا چاہیے انہوں نے کہا کہ پاکستان کے جو بین القوامی دوست ہیں ان پر زور دیا ہے کہ جناب وہ اس مقصد کے حصول کے لیے ایک روڈ میپ پر پاکستانی رہنموں کی مدد کریں یعنی عالمی برادری آئے اور ان کو ان کو ذرا ہوش کے ٹھکانے آنے چاہیے جو اس وقت ہماری فوجی اور سیاسی قیادت کر رہی ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے تو یہ ڈیٹیلز میں نے کہا آپ کو بتا دوں کہ عالمی ذراعہ بلاک کیا کہہ رہے ہیں ہمارے دوست ممالک کیا کہہ رہے ہیں اور پاکستانی صحت کس طریقے سے ڈسکس ہو رہا ہے اجازت دیلی اللہ حافظ